اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیئے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور تو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بیف وائٹ کورما تو اس کے لئے میں نے جو اجزاء لئے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو پہلے میں نے لے لیا ہے ایک کلو گوشت اور جس کو میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا ہے تو جب بوائل کرنے کے لئے جو اجزاء لیں گے اس میں میں نے ثابت گرم مسالہ اور چھوٹا سا پیاس کٹ کر اور جو ہے دھنیا پاودر جو ہوتا ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے تو یہ ہم پہلے ہی بوائل کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ گوشت ہے گوشت کلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس لئے میں نے پہلے ہی اس کو بوائل کر لیا ہے تو اس کے پاس ہم لیں گے اولپر کریم آپ کسی کی بھی لے سکتے ہیں اور پھر میں نے دو عدد بڑے سے پیاس جو لیے تھے وہ کٹ کر گولڈن کر لیا ہے اور اب میں نے لیا ہے یہاں پر وائٹ کورما مسالہ شان کا آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے شان کا لیا ہے اور ڈیڑھ پاؤ تقریباً میں نے دھائی لی ہے اور یہاں پر میں نے چوپ کر لیا ہے ادرک لسن اور ایک ہری میرچ اور اس کے بعد جو میں ایڈ کروں گی بلیک پیپر اور سالٹ یہ حسبے ذائقہ جتنی ضرورت ہوگی اسے ساب سے اور اس کے علاوہ ہرا دھنیا جو ہے وہ یہاں پر میں نے جو ڈیڑھ پاؤ پیالی لی تھی دھائی کی وہ اور جو میں نے پیاس گولڈن کر کے رکھ لیا تھے وہ میں گرینڈ کر لوں گی تو یہ جیسے ہی گرینڈ ہو جائے گا تو اس کو دو سے تین میٹ کے لیے گرینڈ کریں گے اور یہ بلینڈ ہو جائے گا بالکل یہاں پر جناب گرینڈ ہو چکا ہے اور یہ آئل میں نے جس میں پیاس گولڈن کر لیا تھے یہ وہ میں نے پیاس زائق کیے بین سوری آئل زائق کیے بین یہی میں استعمال کروں گی اور یہاں پر جو میں نے پیاس بنا لیا تھا چوپنگ کر لی تھی ادھرک اور لسن کی یہ میں نے اس میں ایڈ کر لیے تو بہت ہی ضعبت اس خوشبو آ رہی ہے ہری میرچ کی پیاس اور لسن کی اور یہاں پر میں ایڈ کر لوں گی جو میں نے پیاس بنا لیا پیاس اور دھائی کی جو گرینڈ کر لیا وہ اور یہ پھر مکس کر لیں گے جو بچا ہوا جگ میں آمیزہ تھا یعنی یہ جو اس میں بھی تھوڑا پانی ایڈ کر کے اور اس میں ڈال دیں گے تو یہ میں نے اور بھی ایڈ کر دیا تو اس کو مکس کریں گے اور یہ اب اس میں ایڈ کریں گے جو میں نے گوشت بوائل کر دیا تھا وہ اچھی طرح سے اب اس کو مکس کریں گے تاکہ جو پیاس دہی کی ٹیسٹ ہے وہ اس میں آ جائے یہ دیکھیں بلکل وائٹ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وائٹ کورما مسالہ یہ میں نے سارا ایڈ کر لیا اور اب اس کو مکس کریں گے پھر سے اچھی طرح سے اور یہ میں نے کریم بھی ایڈ کر لی میں نے ہاف کریم ابھی ایڈ کی ہے تھوڑا مکس کریں اور تھوڑا دیکھیں کہ کتنی ہمیں اور ضرورت پڑھ رہی ہے تو پھر اور بھی میں ایڈ کروں گے یہ میں نے ہاف ابھی کیے یہ دیکھیں زبدس کلر آگے اور یہ میں نے تھوڑی کم لگی تو میں نے اب چاری کر لی اور اب اچھی طرح سے ایسے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے لگ رہا ہے ہمارا وائٹ کورما یہ اب یہاں پر مکس کرتے رہیں تو یہاں پر وائل نظر آنے لگائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے آپ اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو میرے پاس یخنی تھی جس میں میں نے وائل کیا تھا گوشت کو یہ میں نے وائٹ کر دی تاکہ تھوڑا شوربہ بڑھ جائے اگر آپ کے پاس نہیں ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ دہی اور جو ہم نے کریم ایڈ کی ہے تو اس میں ہی اچھا سا زبادست بن جائے گا لیکن میرے پاس یخنی ہے آبیلیبل تو میں نے اس لیے ایک پیالی بھر کر وہ ایڈ کر لی اور اب اس میں میں نمک ایڈ کروں گی میں نے کر لیا اور پھر مکس کریں گے اور اور کالی میرچ پاودر بلک پیپر ایڈ کرنے کے بعد اچھا یہاں پر میرچ یعنی وائٹ پیپر جو ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کرنا کرنا ہوتا ہے لیکن میرے پاس ایڈ نہیں ہے اس لیے میں نے ایڈ نہیں کیا اور اب میں اس میں یہاں پر ڈالوں گی ہری میرچ جو میں نے کار کر رکھتی تھی وہ ایڈ کروں گی اور مکس کروں گی اور اس کے بعد گارنیشنگ کے لیے ہری دھنیا جو میں نے ایڈ کر لیے میں نے اب تک ہی بنا ہمارا سمجھے بلکل ریڈی ہے وائٹ کورما تو اگر آپ کو ریسیپی پسند آگئی ہو تو لائک کیجئے گا یہاں پر میں پانچ منٹ کے لیے ڈھک دوں گی تو جناب پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ڈش آؤٹ کرنے کی بار یہ تو ڈش آؤٹ میں ضرور بتائیے گا کہ وائٹ کورما ہم نے ریڈی کیا ہے اگر کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں خوب یاد کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر